پھر کرم ہو گیا میں مدینے چلا پھر کرم ہو گیا میں مدینے چلا السلام علیکم گائز امید کرتی ہوں کہ آپ سب بلکل خیریت سے ہوں گے آج کافی دنوں کے بعد ویلوگ اپلوڈ کرنے کا موقع ملا ہے کیونکہ بہت زیادہ مسروفیت تھی اس وجہ سے ویلوگ اپلوڈ نہیں کر سکی اور یہ میرا بہت ہی پیارا سا مقدس سا جو ہے ویلوگ ہے جو میں آپ کے ساتھ شیئر کرنے جا رہی ہوں جس کے لئے ہم لوگ جا رہے ہیں عمرہ پہ اور یہ ایک پیارا مقدس سا سفر ہے میں نے سوچا کہ چلے میں ٹائم نکال کے یہ آپ کے ساتھ شیئر کرتی ہوں یہ ہے مسکت کا ائرپورٹ جو کہ ہم لوگ نکل چکے ہیں ہماری فلائٹ دن دھائی بجے کی تھی تو ہم لوگ اپنے ریڈی وغیرہ ہوئے اور اپنے سفر کی طرف نکل چکے ہیں تو یہ ہماری بارڈنگ وغیرہ ہو گئی تھی اب ہم لوگ پلین میں بیٹھ چکے تھے پلین جو کہ اپنی منزل کی طرف روا دوا تھا اور دل کی دھڑکنیں اس قدر تیز تھیں کہ بیان کرنا لفظوں میں بہت زیادہ مشکل ہے یہ وہ مقدس سفر ہے جس کی ہر مسلمان کے اندر بہت بڑی ایک خواہش ہوتی ہے کہ اللہ پاک ہر کسی کو اس سفر کی جو ہے نا مسافر بنائے اس سفر کا آمین سم آمین خیر ہمارا یہ دوسری دفعہ کا سفر تھا پہلے ہم لوگ ہج پہ گئے تھے الحمدللہ 2022 میں اور ابھی ہم لوگ جو ہے نا عمرہ کے لیے جا رہے ہیں طبیعت کافی دنوں سے واپس آنے کے بعد خراب تھی آواز بھی کافی چینج ہے کلیرلی بولا بھی نہیں جا رہا لیکن پھر بھی کوشش کی ہے کہ چلو تھوڑی آواز بہتر ہوئی ہے تو اب اپلوڈ کرنا بنتا ہے ہیوی لوگ تو یہاں ہم ساتوں آسمانوں کے اوپر ہیں پلین میں اور ہماری دھڑکنیں بہت زیادہ تیز ہیں کیونکہ ہم اپنی منزل پہ پہنچنے والے تھے ماشاءاللہ یہ سفر اتنا مزے کا اتنا سکون کا تھا کہ الفاظ سو میں بیان نہیں ہو سکتا بلی میں کہ ہم لوگ لاس ٹو نائٹ سے بلکل سوئے نہیں تھے ہم لوگ جاگے ہوئے تھے اور دن میں ہماری ڈھائی بجے کی فلائٹ تھی گیارہ بجے ہم ائرپورٹ پہ پہنچنا تھا دو راتیں جاگنے کے باوجود بھی ہم اس ٹائم بلکل فریش تھے اور ہمیں پورے راستے نین بھی نہیں آئی کہ ایک ہوتا ہے کہ انسان تھوڑی دیر سو جائے چلو فریش ہو جائے ایسا بلکل بھی نہیں تھا اتنے ہم لوگ فریش تھے اتنے سکون میں تھے کیونکہ یہ سفر ہی وہ تھا کہ اللہ پاک میں کہتی ہوں ہر کسی کو اس مبارک سفر کا موقع دے آمین یہاں پہ ہم لوگ جدہ ائرپورٹ پہ لینڈ کرنے والے ہیں یہاں ہم جدہ ائرپورٹ پہ پہنچ چکے ہیں اور باہر آ چکے ہیں یہاں پہ ہم ٹیکسی کا ویٹ کر رہے تھے ہمارا ٹیکسی والا آ رہا تھا اور ما شاء اللہ سے ہمارے پاس بیگز اتنے زیادہ تھے ہم چار لوگ تھے اور ہمارے پاس تقریباً چھ سات بیگز تھے پانچ ہماری ہینڈ کیریاں تھے اور دو ہمارے میڈیم سائز کے بیگز تھے جو وہ ٹیکسی والا ہے وہ گاڑی چھوٹی لے کے آ گیا تھا اور ہمارے بیگز پورے نہیں آئے تھے پیچھے تو پھر ایک آدھا ہم لوگوں کو اپنے جو ہے نا آگے رکھنا پڑا تو بڑی مشکل سے ایڈجسٹ ہو کے خیر ہم لوگ جو ہے یہاں سے روانہ ہوئے اور ہم لوگ ہوتل پہنچے ہیں وہاں ہم لوگوں نے تھوڑی دیر ریسٹ کیا ریسٹ کرنے کے بعد پھر ہم لوگوں نے لائیو دیکھا کہ تھوڑا بھی رش ختم ہو گیا ہے شاہ کے بعد تقریباً دس کیارہ بجے کا ٹائم تھا تو ہم لوگ حرم کے اندر پہنچے اور یہ دیکھ لیں کہ جب پہلی نظر پڑتی ہے تو کیا انسان کا جو ہے نا کنڈیشن ہوتی ہے میں بیان نہیں کر سکتی کہ اللہ پاک نے اتنی بڑی سعادت ہم لوگوں کو دی ہم لوگ اللہ کے گھر میں گئے ہیں جب انسان حرم کو دیکھتا ہے تو اس کے اگلے پچھلے سارے گناہ معاف ہو جاتے ہیں تو بہت ہی سکون ہے اللہ کے گھر میں بہت سکون ہے یہاں ہم لوگوں کا عمرہ مکمل ہوا آبِ زمزم پیا اللہ کا شکر ادا کیا اور میں بار بار یہی کہوں گی کہ اللہ پاک آپ سب کو یہاں جانے کی تفیق عطا فرمایا اللہ پاک آپ کے لئے سانیا کرے آمین یہ دیکھیں کہ یہ کتنا پیارا منظر ہے اپنا بہت سا کیار رکھیں دعاوں میں یاد رکھیں اللہ